ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرو کر دینا پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ مرتبے ہیں سابر پاک کے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک کامل شیئر کی ضرورت تھی کامل پیر کی ضرورت تھی اور پیر کے بغیر جو منزلیں مزید آپ کو پانی تھی اس منزل تک رسائی ناممکن تھی اس لیے کہ قرب خدا کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی قرب خدا کی کوئی انتہا نہیں ہوتی انسان تیہ کرتا چلا جائے پھر بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اس راہ میں ایک کامل پیر چاہیے تھا اس کے اسباب اللہ نے اس طرح پیدا کیے کہ سرکار سابر پاک کو ان کے معمو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا دامن مل گئے بابا فرید کی بڑی شان ہے ان کا نام فرید نہیں ہے ان کا جو نام ہے وہ مسعود فاروقی ہے اور ان کے دور میں بھی ان کو علماء نے شیخ الاسلام کا خطاب بتا فرد اب بھی اولیاء اللہ کی زندگی میں آپ دیکھیں شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر گنج شکر کہلانے کی بہت سی وجوہات ہیں ایک وجہ کئی وجوہات دیکھئے میں سب کی طرف نہیں جاتا کیونکہ یہ اُرس بابا صاحب کا نہیں ہے حالانکہ بابا صاحب کی زندگی بہت دلچسپ ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تم اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن بس ایک وجہ بچاتا ہوں سلسلے چشتیاں میں جب پیر مجاہدے کراتا ہے تو چشتی بہشتی روزے رکھواتا ہے اب آپ کو یہ تُوڑا سا چھمبہ لگے گا کہ یہ چشتی بہشتی روزے کیا ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو سمجھیں کہ ہم لوگ جو روزے رکھتے ہیں صبح صادق سے رکھتے ہیں اور ہم گروہ بیافتہ پر افطار کر لیتے ہیں یہ ہمارے روزے عوام کے روزے خواس کے روزے کی کچھ الگ تفصیل ہے کہ وہ اپنے آزا کو بھی بچاتے ہیں گناہ سے اخسل خواس کے روزے یہ ہیں کہ وہ ماں سے واللہ سے سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اس طریقے سے روزوں کی الگ الگ قسمیں ہیں تو سلسلے چشتیاں کے جو بزرگ ہیں جو اپنے مریدین کو مجاہدہ کرواتے ہیں وہ چشتی بہشتی روزے رکھواتے ہیں اس کو رکھنے کا آگاز ہوتا ہے سنیچر کی صبح سے اور وہ افطار ہوتا ہے شب جمعہ میں یعنی تقریباً ایک ہفتے کا وہ روزہ ہوتا ہے اس درمیان میں نہ کچھ کھانا ہے نہ کسی غیر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا ہے یعنی ہر چیز کا تحفظ ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر سے ان کے پیرو مرشد نے روزہ رکھوایا اس طرح کے روزے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ انہی کے مرتبے ہیں ہم تو بارہ گھنٹے کا روزہ رکھیں اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گرمیوں میں تو تصویح ہلتی ہے لیکن مو نہیں ہلتا زبان نہیں ہلتی تاکہ جلدی سے ہم پانی پی لیں لیکن جن کے دلوں میں آگ لگتی ہے نا عشق کی جن کے دلوں میں عشق کی آگ لگتی ہے مولا کے عشق کی پھر ان کے لئے کھانا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں ہم کھانے کے لئے پیدا نہیں ہوئے کھانا ہمارے لئے پیدا ہوا اس لئے ہم کھانے کے محتاج نہیں ہیں کھانا ہمارا محتاج ہے لیکن یہ کب ہوگا جس وقت عشق کی آگ لگے گی جب ہمارے دلوں میں حسد کی آگ ہے جب ہمارے دلوں میں تکبر کی آگ ہے جب ہمارے دلوں میں گناہوں کے محبت کی آگ ہے جب ہمارے دلوں میں عورتوں پہ بدنظری کی آگ ہے جب ہمارے دلوں میں سود اور حرام کی آگ ہے تو پھر مولا کے عشق کی آگ کب لگے گی آگ جو ہے وہ دونوں آگ جمع نہیں ہو سکتی اس لئے کہ آگ کوئی ایک ہی ہوگی یا تو محبت کی اور توحید کی آگ ہوگی یا تو پھر نفرتوں کی اور گناہوں کی آگ ہوگی اس لئے دل ہمارے صحیح سمت میں نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو محبت کی آگ لگتی تھی تو وہ کھانے سے پیرے سے بے نیاز ہو جاتے تھے گویا کہ بستر سے بے نیاز ہو جاتے تھے نیم سے بے نیاز ہو جاتے تھے ممکن ہے میری ان باتوں کی کوئی تصدیق نہ کرے لیکن یہ بات احادیث میں بھی ہے اس کا ذکر حدیثوں میں بھی ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کا تذکیہ کیا ہے اور خود بھی ام المومنین امہ جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند نظر آتا ایک مہینے کا چاند ہم وہ دیکھتے پھر پورے مہینہ پر ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا پھر دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے پھر دوسرے مہینے بھی ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا حتیٰ کہ تیسرے مہینے کا چاند دیکھ لیتے پھر بھی ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تو لوگوں نے ام المومنین سے پوچھا تین تین مہینے رسول پاک کے گھر کا چولا جب تھنڈا رہتا تھا تو اس وقت تو تم کس پر گزارا کرتے تھے اممہ جان عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دو کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے یا تو پانی پی لیتے تھے یا تو خجونے کھا لیتے تھے یا کبھی پڑوس کی عورتیں اپنی بکری کا دودھ دو کر جاتی تو ایک کٹورے میں پورا گزارا کر لیا کرتے تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کہ حضور فاقی پہ پاکا کرتے پیٹ پہ پتر بان لیتے اور ایک پتھر سے بھی حضور علیہ السلام وہ تصریف کی بطقاز بشریعت کمر مبارک اپنی جگہ قائم نہ رہتی تو دوسرا پتر بان لیا جاتا صحابہ اکرام کی کیفیت یہ تھی حضور علیہ السلام نے ان کے تذکیہ کے لیے اس منزل سے گزارا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ہم لوگ رکو بھی ہوتے اور بھوکی وجہ سے زمین پہ گر جاتے کھڑے ہوتے نمازوں میں ہم زمین پہ گر جاتے کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہتی حضور نے جو صوفیہ صحابہ تھے یہ تو ہر صحابی صوفی ہے لیکن جو وہ خاص مخصوص طبقہ تھا صحابہ میں صوفیہ کا ان کو اس منزل سے گزارا لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے ان کے موہ سے جھاگ نکلتی تھی بھوک کی وجہ سے اس انداز سے وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے اسی لئے تو سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین قسم کے علوم عطا فرمائیں ایک تو وہ جو میں سنو اس کو پہنچا دوں بل لگو انی ولو آیا ایک دوسرا وہ جو میں خواست تک پہنچا ہوں دوسرا وہ ایسا اگر میں اس کا ذکر کر دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں میں مجھے قتل کر دیں یہ اسلام کی تعلیمات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو چشتی بیشتی روزے رکھوائے جب جمعہ کی شب آئی افطار کا وقت آیا ہفتے ور کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا افطار کا وقت آیا تو بابا فرید کیے لئے افطار کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا کوئی انتظام نہیں ہو سکا پیر و مرشید سے کہنے میں حیاء آئی کہ افطار کا کوئی انتظام نہیں ہوا پیر روشن ضمیر تھے فرمایا بابا کتب نے فرید اللہ اکبر بابا فرید کو کہا فرید فرید اللہ اکبر ان کا نام مسعود ہے لیکن ان کو فرید اس لئے کہتے ہیں فرید مطلب یقتہ فرید مطلب یقتہ آپ کہتے ہیں نا فرد فرد کہتے ہیں نا اکیلے کو تو کہاں فرید مطلب یقتہ بیٹے فرید اللہ تمہارے لئے انتظام کر دے گا افطار کا آپ فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا افطار کا انتظام کب ہونا تو میں نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ بڑھایا تو چند کنکریاں میرے ہاتھ میں آئی بھوک کی شدت اتنی تھی کہ میں نے وہی اٹھا کر اپنے موہ میں ڈال لیا بابا فرید کہتے ہیں موہ میں ڈالا تو میرے موہ میں شکر کا مزہ آنے لگا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے شکر کی ڈلیاں رکھ لی ہے یہ باریک شکر ہوتی ہے نا اس کو ہم شکر کہتے ہیں لیکن وہ جس کو ہم کھڑی شکر کہتے ہیں نا اس کو بھی شکر کہا جاتا ہے جس کو ہم مصری کہتے ہیں تو عام طور پر اس شکر کا اتنی رو رواج نہ تھا وہی شکر تھی جس کو آج کل ہم کھڑی شکر شکر کہتے ہیں مصری کہتے ہیں تو کہاں کی میں سمجھا کہ میرے موہ میں مٹھاس ہو رہی میں نے شکر کی کہ کھڑے ڈال لیے لیکن یقین نہ آیا تو پھر نکالا تو وہ کنکریاں تھی موہ میں ڈالا تو وہ شکر کا مزہ دے رہی تھی اور میری پیاز بجھتی جا رہی تھی اور میری بھوک تھمتی جا رہی تھی پھر نکالا تو وہ کنکریاں تھی پھر ڈالا تو وہ شکر تھی اور مرشد نے کہا تو پریشان کیوں ہوتا ہے اللہ نے انتظام کیا ہے اس لیے کہ تو شکر کا خزانہ ہے اسی دن سے دنیا نے گنج شکر کہنا شروع کیا نارے تقبیر میرے پیارے آقا تو جیسی تربیت بابا فرید کی بابا کتب نے کی تھی اسی طرح کی تربیت سابیر پاک کی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کی بچپن میں ماں نے وہاں پہنچایا اور آپ سب کو بچے بچے کو پتائے کہ سابیر پاک بارہ سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے لیکن آپ نے کبھی نہیں کھایا ان دنوں آپ کھاتے کیا تھے کیونکہ جو واقعات سن چکے ہیں مجھے سیر اشارہ کر کے اگلی روایات کی طرف بڑھنا ہے اس کو دورانہ نہیں ہے تاکہ آپ کے ذہن کا سلسلہ وہاں سے جڑ جائے حضرت سابیر پاک سے کسی نے پوچھا وہ بارہ سال آپ کے کیسے گزرے فرماتے ہیں کہ بابا صاحب نے تو مجھے اجازت نہیں دیتی کھانے کی یہ کہتا لنگر لٹا ہو لنگر تقسیم کرو لیکن خود کھانے کیلئے مجھے نہیں کہا تھا میں نے نہیں کھایا بارہ سال سال کا کھاتے کیا تھے کہا کسی پانی پیتا تھا اور جب پانی پی کر بھی پھر میرا پیٹ نہیں بھرتا تو میں جنگلوں میں چلا جاتا اور درخت کی پتیاں جو درخت کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے جو کسی کی زمین پر نہیں ہوتے اس لیے کہ جو زمین کسی کی ملکیت نہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے یہ تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے لیکن فقہ نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ جو زمین کسی کے قبضے میں نہ ہو وہ اللہ رسول کی خاص ملکیت ہوتی ہے اللہ اکبر تو فرماتے ہیں کہ میں وہ درخت کی پتیاں کھاتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جو آپ کوئی گافر تھے ایسا نہیں ہے لوگ بیان کرتے ہوئے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بارہ سال تک بکید بابا فرید کو خبر نہ تھی اور جو بے خبر ہو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے بے خبر پیر ہو ہی نہیں سکتا پیر تو روشن ضمیر ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ خبر ہو کر بھی بے خبری ظاہر کی جاتی ہے پردے ڈالے جاتے ہیں یہ مقام ہوتا ہے پیر کا یہ مرتبی ہوتے ہیں پیر کے وہ کوئی دکان تھوڑی ہے کہ کوئی بھی ایجنسی لے کر کے بیٹھ جائے پیر بن جائے مقام پیر یہ ہے مقام پیر یہ ہے اگر وہ مرید سے باقبر نہیں ہے تو وہ پیر مریدین کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے وہ دھندہ تجارت کر رہا ہے لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی تھی معلوم ہو کر بھی پردے ڈالتی تھی اس لئے یاد رکھنا میں اکثر کہتا ہوں جس پیر کبھی دامن پکڑا کبھی اس سے بدزن نہیں ہونا اگر وہ سنی سے ہوا لقیدہ ہے تو فیض ملنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ آپ نے خسرو بننا ہے پیر محبوب الائی ہوتا ہی ہے اگر وہ پیر ہے فیض ملنا ہی ملنا ہے ورنہ بھی آپ یہ نہیں سوچے کہ اب وہ باقبر کسے دھونڈے آپ نے سچا مرید بننا ہے انشاءاللہ فیضان ملے گا اور کبھی کبھی بس اتنا دیکھیں کہ سنی سے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو گستاخِ رسول نہیں ہو حضور کا بے عدب نہیں ہو یہ بے عدب کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا وہ پیر کیسے ہو سکتا ہمارے شہر میں آج کل یہ دکانداری بھی غوب چل رہی ہے کہ جو لوگ کل تک پیری مریدی کا مزاک اڑاتے تھے اب وہ دکانیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں کل تک جو دعا تاویس کا مزاک اڑاتے تھے اب وہ بھی دکانیں کھول کے بیٹھ گئے ان سے پوچھو آپ کو اجازت کہاں سے ہے آپ کو اجازت کہاں سے ہے اس کے لیے تو اجازت چاہیے اور اجازت کے لیے صاحبیں اجازت چاہیے یہ نہیں یہ نیر سے اٹھ کر کوئی بھی پیر بن جائے نہیں پیر بنانے کے لیے بابا فرید جیسا مرشد چاہیے اور بننے کے لیے صابر کر دیا جیسا نعرے تکبیر نعرے رسالت نگرا سنی دعوت یہ کوئی دکان ہے یہ کوئی دکان ہے کوئی کرانے کی دکان ہے آٹا تال چابہ لاکر کے چار آئٹا ملخلے کرانے کی دکان شروع ہو گئی چوہے کو ہلتی کا کھڑا ملا پنساری کی دکان کھول دی یہ اہل سنت کی تاریخ ہے کہ ہم جس کے بھی مرید ہیں وہاں سے لے کر رسول اللہ تک ہم اپنے ہر پیر کا شجرہ کنا سکتے ہیں اور سب کنا نہیں سکتے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ہمارے پیر کا تھا وہی ان کے 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 پیر کا تھا اور وہی عقیدہ رسول اللہ کا بھی تھا سبحان اللہ یہ بتا سکتے ہیں شجرہ اسی کو کہتے ہیں کہ عقید آئے گو کہیں گھڑبر نہ ہو ورنہ ہو امام حسین تو یا رسول اللہ بکار رہے ہیں کربلا سے اور آپ کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا شیر کتاب ان کے مرید کیسے